اور اب آپ کو ملواتے ہیں جوالپور کے چھپن سال کی ایک ایسے شخص سے جنہوں نے گارڈ کی نوکری کرتے کرتے اس عمر میں ایم ایس سی کی پرکشہ پاس کر لی وہ بھی گنج جیسے کٹھن پیشہ میں ہیں ایم ایس سی کی ڈگری لینے میں انہیں پچیس سال لگ گئے تیس بار فیل ہوئے لیکن خوصلہ نہیں چھوڑا راج کرنٹنی عمر کے اس پڑاؤ پر وہ مقام حاصل کر دیا ہے جو کسی کے لیے بھی پرینڈہ سے کم نہیں ہے یہ محض سرٹیفیکٹ نہیں پچیس سال کی تپسیہ ہے جسے جبلپور کے رہنے والے سیکیوریٹی گارڈ راج کرنٹ نے اپنے درد سنکلپ اور کڑی محنت سے حاصل کیا ہے پچیس سال میں راج کرنٹ تیس بار فیل ہوئے لیکن خوصلہ نہیں کھویا چھپن سال کی عمر میں بھی ایم ایس سی کی پرکشہ پاس کر راج کرنٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ سنکلپ سے زندگی کا سپنا کیسے پورا کیا جاتا ہے کوئی جو سنگیت سادنہ کرتا ہے تو پچیس بیس پچیس سال کرتا ہے کمزم دس سال تو کرتا ہی ہے تو کچھ میں نے مدھما میوز بھی کیا وہاں پہ کچھ سر لوگ بتاتے تھے بھات کھنڈے کی کہ دگری لینے سے کچھ نہیں ہوتا سادنہ کرنا پڑ تو اسی کارنٹ سے میں نے وہی سچویشن لگا جی اس میں کہ گھنے بھی ایک اتھاس آگر ہے جیسے سنگیت کا اتھاس آگر ہوتا تو اس میں بھی مجھے سادنہ ہی جیسے ہی لینا ہے پھیل ہونے کا سدما نہیں لینا اس کے کارنٹ سے میں نے پورے پچیس سال لگانے کو تیار ہو گیا تھا گھنٹ میں ایم ایسی کا جنرون راجکرن میں کیسے پیدا ہوا ان کی سنگھرش میں زندگی کی طرح اس کی بھی ایک کہانی ہے 1996 میں ایم ای کرنے کے بعد راجکرن جب ایک سکول گئے اور وہاں جس طرح سے انہوں نے بچوں کو گڑیت پڑھایا اس سے پروفیسرز خوب خوش ہوئے اور انہوں نے راجکرن کی خوب سرہانہ کی بس تب سے ہی راجکرن کو گڑیت میں اسنات کوتر کرنے کا وچار آیا ان دنوں ویقلپک وشعے کے ساتھ ایم ایسی کرنے کا بھی وکلپ ہوتا تھا لہٰذا راجکرن نے 1996 میں رانی درگاوٹی وشعے دیالے میں گڑیت میں ایم ایسی کے لیے آویدن کیا 1997 میں پہلی بار ایم ایسی پرکشہ میں بیٹھے لیکن اسفل ہو گئے اگلے دس سالوں تک پانچ میں سے کیول دو وشعوں میں ہی راجکرن پاس ہو پائے لیکن کورونا کال میں راجکرن نے خوب محنت کی اور 2020-21 میں ایم ایسی کی پرکشہ پاس کر کے ہی دم لیا بڑی بات یہ ہے کہ ایم ایسی کی ڈگری راجکرن نے سیکیورٹی گارڈ اور گھریلو نوکر کا کام کرتے ہوئے حاصل کی لیکن دربھاگی کی بات یہ ہے کہ ایم ایسی کی پرکشہ پاس کرنے کے بعد بھی راجکرن آج بھی رات میں سیکیورٹی گارڈ اور صبح میں گھریلو نوکر کا کام کر رہی ہیں محض کچھ ہزار کی نوکری کرنے والے راجکرن نے پڑھائی پر لاکھوں کھرچ کر ڈالے اپنا پیٹ کاٹ کر ہزاروں کی مہنگی مہنگی کتابیں خرید کر پڑھائی کے اپنے جنون کو پورا بھی کیا پیسوں کے ابھاو میں اپنے سپنے کو پورا کرنے کا خواب چھوڑ دینے والوں کے لیے راجکرن کی زندگی کسی مثال سے کم نہیں جبلپور سے دھیرج شاہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ میس ٹوڈے